سورہ المائدہ کی تین آیات میں نے تلاوت کی ہیں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاز کرو پھر توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ جو لوگ ان باتوں کے منکر ہیں انہیں ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں وقت آئے گا کہ اگر جو کچھ زمین میں ہے اور اس کے علاوہ بھی اتنا ہی انہیں اور مل جائے تو چاہیں گے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ہم یہ سب کچھ دے کر جان چھڑا لیں مگر پھر قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے مگر نکل نہیں سکیں گے اور وہ عذاب دینا ہمیشہ ان پر مسلط رہے گا قرآن مجید کا مرکلی مضمون یہی ہے جس کے گلد قرآن گم ایک صد سمجھیں محور ہے کہ وقت آنے والا ہے جب ایک عدالت برتا ہوگی تم اپنی ساری زندگی کا ریکار لے کر وہاں کھڑے ہوگے کوئی حامی نہیں ہوگا کوئی وکیل نہیں ملے گا وہاں اللہ کا عدل ہوگا اور تمہارے عمال ہوں گے اس وقت کی فکر کرو تو پہلی آیت جو اس میں آئی اے لوگوں جو ایمان لائے اس میں لفظ ایمان کا استعمال ہوگا میں اب بور رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی کہا کہ ساچا ہے کہ مردی ساکھے سکتے گے آپ کہیں کہ ساچا یہ تصدیق ہے ایمان نہیں ہے ایمان جو ہے نا اسطلاح دین میں وہ امن سے نکلا امن ہے کسی پر اعتماد کرنا بروسہ کرنا اسی لئے امان کسی کے تقوار جانداری پر اعتماد کر کے اس کے پاس مار رکھتے امان تو ایمان اس وقت ہوتا جب آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھتی نا آپ کے علم میں کوئی شخص آپ کو اطلاع دیتا آپ اس کی صداقت اور اس کی دیانت پر اعتماد کر کہ اس کی بات مانتے ہیں وہ ایمان ہے کوئی شخص آئے بازار سے اس نے کہا وہاں کہا ہو گیا اتنے آدمی ہیں میں ہم نہیں چھے وہاں اس کو پرخ کر کہ یہ سچا ہے اس خبر میں اس کی کوئی غرض نہیں وہ بات مانیں گے نا وہ ہے ایمان کسی کے اعتماد پر اس کی بات ماننا جو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی مانیں گے وہ ایک صداقت ہے جس کی ہم تصدیق کر ایمان نہیں کسی پر ہم نے اعتماد نہیں وہ تو آنکھوں سے دیکھا تو دین میں جو ایمان کی اسطلاعہ جس کے لیے بالغیب بھی آیا کہ بین دیکھے ایمان کی دین یہی انسان کی اصل خوبی ہے دیکھنے کے بعد تو جانوروں کو پتا چل جاتا کہ یہ چیز ہوگی درندہ آگیا مجھے پھارنے لگا کچھ نہیں انسان کی اکل کا کمالی ہے کہ جو چیزیں اس نے نہیں بھی دیکھیں کوئی دوسرا بتاتا ہے تو یہ تسلی کر کے کہ یہ شخص سچا اور اس بات میں اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں پھر اس بات کو تسلیم کرنا یہ ایمان کہلے گا اور بنیاد اسلام کی یہ ہے جن لوگوں کے مطالبے نہیں آنکھوں سے دیکھ کر ماننے وہ اللہ تعالیٰ کہتا یہاں نہیں یہ مطالبہ پورا ہوگا ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی شوق تمہارا پورا کر مجھے فیضہ کیا ہوگا پھر اس اگر تم کہو گے ہم نے دیکھ لیا ہم مان لیا اللہ دوبارہ بیج نہیں سارا امتحان ایمان کا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ایمان کو سمجھانے کے لیے کیسا ہے دیکھنا گیا بنایا منظر جب حکم ہوا کہ لوگوں کو دین پوچھایا آپ نے نبوز کا مسئلہ سمجھایا کہ سارا دین نبی پر اعتماد کے گرد ہوتا علیہ السلام آپ پہاڑی پر کھڑے ہوئے لوگ نیچے تھے وہ دوسری سائی نہیں دیکھ رہے تھے بلندی پر جو تھے وہ دوسری سائی بھی دیکھ رہے تھے ایسی منظر کشی کی کہ عام لوگ نیچے کھڑے ہیں یہ حالم غیب کو نہیں دیکھتے نہ فرشتوں کو نہ جنت دوزخ کو نہ اللہ کو یہ نیچے ہیں جو بلندی پر کھڑا اور نبوون کا ایک معنی ہے بھی ارتفاع جس سے نبی نکلانا نبوون سے بھی لوگوں نے نکالا جس کو اللہ خبر دیکھتا اور نبوون سے بھی نکالا کہ بلند یعنی اتنی بلندی پر کھڑا ہوتا نبی اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہان دکھاتا اب حضور نے پوچھا کہ میں بلندی پر ہوں میں دونوں طرفیں دیکھ رہا ہوں پہلے پوچھ لیا کہ زندگی میں کبھی تمہیں دیکھا کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا سب نے کہا کہ نہیں کبھی نہیں ہمارے تجربے میں آپ کا جھوٹ آیا تو آپ نے فرمایا اب میں اچھی جگہ پر ہوں دوسرا جو ہے پہلو وہ بھی دیکھ رہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف لشکر ہے جو تم پر حمرہ کرنے والا وہ لوگ اکل مانتے ہیں بعد میں رد کر دیا وہ لکھ بات انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات جو بلندی پر ہے وہ دونوں طرفوں کو دیکھ رہا اگر وہ سچار زندگی بھرہ ہم نے دیکھا کہ وہ سچار ہے تو اس کی بات چونہ مانے یہ پہلے آپ نے ان سے اطراف کرا لیا وہ تو تصدیق کا مرلا ایمان یہ ہے کہ میرے کہنے پر مانو صرف یہ تصدیق کرو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا یا اس بات میں میرا کوئی فیدہ ہے تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس حد میں کہی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے جو ایمان ہی لائے جنہوں نے اعتبار ہی نہیں کیا رسول کو ان سے کوئی خطاب نہیں وہ بھگتے پھر اپنے کیے کو پہلا مرلا یہ ہے کہ پوری طرح ہر قصوٹی پر پرخ لو کہ اس شخص پر اعتماد ہو سکتا ہے امام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مسلمان ہی آیا جو کچھ متثبت ہو گیا تھا دین کے بارے اس نے کہا امام صاحب میرے دل میں بہت شک پیدا ہو گیا اسلام کے بارے تو امام نے فرمایا یا تو سب چھوڑ صیرت النبی کا انتعالہ کر نبی علیہ السلام کی صیرت پر پھر ملنا کچھ متثبت کے بعد آیا پڑا لکھات میں اس نے کہا امام کوئی شبہ نہیں لیا حرمایا جو گواہ ہے اس گواہ کے بارے پہلے تسلیح کرو کہ وہ قابل اعتماد ہے اس لیے جو بھی کوئی ایسا آدمی میں نے سنا میرے دوستی سے رسطم علی صاحب جاج سے یہاں تو ریفریشر کورس کے لیے گئے تو ڈاکٹر جنانی صاحب جو زینہ وہ ان کے استاد سے خرشید آمد صاحب کے بھائی انہوں نے کہا جاج صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں تیس دن آپ نے مسلمان بن کر نہیں رہنا اگر تم کہو اگر مسلمان اعتراض نہیں کرنا پھر نہیں سیکھتے کوئی تم اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے قرآن پر نبی علیہ السلام پر جو ہے نا آپ کے ذہنوں میں سوال کوئی وسوسہ سب سب بیان کرو تاکہ ہم اس بارے میں تمہیں اتنی نان دلائیں بنیاد تو یہ یہ بیجی جو اس کو اگر گھن لگ گیا ایمان میں شک شبے پیدا ہو گئے پھر اسلام کی امارت کہاں کھڑی ہوگی بنیاد جس پر یہ تنی بلند و بالا امارت کھڑی عبادتیں ہیں عقیدیں ہیں عامال ہیں اخلاق ہیں سارا کچھ حکیم صاحب نے مونے بیان کر رہے تھے حضرت عمر رضی عنہ کے ساتھ یہی ایمان تھا ایک مرتبہ انہوں نے تسلی کر لی یہ شخص جو مرہ رہے پیش رہا ہے سچا بلکل دیانت دار ہے اس کی کوئی غرض نہیں اس سے زیادہ بے لوصد بے غرض کوئی ہو نہیں سکتا کیسی پیاری باتیں لوگوں نے لکھی ہیں سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر ٹوٹا بھوڑی ہے جس کا بچھونا سلطنت قدموں میں ہے اور سونے چاندی کی دیر ہے تقسیم کر رہا ہے گھر جاتا ہے کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں پانی کسی ہو سلام اس پر جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا سلام اس پر جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا اس لیے اللہ پہلے کہتا ہے کہ باقی باتیں سب بات میں آپ لوگوں سے کریں گے یہ کرو یہ نہ کرو پہلے ایمان کی فکر تو کرو نا یہ بیج ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہ پودا جو ہے نا بہت برگو باہر لائے گا اگر ایمان ہی نہیں کوئی بات اثر نہیں کرے اس لیے کہ اے وہ لوگوں جو یہ یقین کرتے کہ وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا رہا ہے اور یہ بالکل صحیح رہنمائی کر رہا ہے ان سے بات کی یہ ایمان ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دو ہی چیزیں کن چیزوں سے بچنا ہے کیا کرنا ہے یہ پھر آدمی اپنے رہبر سے پوچھتا کیسے راستے پر چلوں کدھر نہ جاؤں کون سے موڑا جاؤں میں برباد ہو جاؤں گا اوہ در نہیں مجھے جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سل بھی پہلو تقوی میں ویسے تو سارا دین آ جاتا مروض جب اکیلہ تقوی آئے اس کی بات اب یہاں ہیں کئی چیزیں اس لیے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی تقوی قیاطر سے کہا بچنا احتیاط سنبھل کر چلیں یہ صرف سلبی ہے اس عید میں صرف اس سے جانا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا بچنا جتنے حرام ہیں جتنی بری باتیں وہ سب اس میں آ لیں اور بچنا صرف اس خیال سے یہ نہیں کہ کوئی ڈاکسہ بتا دیں کہ اس سے یہ نقصان ہوگا اگر یہ کروگے اس سے یہ نفع ہوگا روزے سے پھرنی وہ احتاقلہ نہیں صرف اللہ کا خیال کر کے کہ اللہ میرا مالک ہے اس نے اس جیس سے رکا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کی عدالت میں میں نے پیش ہونا ہے اس لیے برائی سے بچے گا وہ احتاقلہ ہے صرف اللہ کے خیال سے وہ چھوڑا اگر وہ کہتا یہ نقصان ہو جاتا کینسل ہو جاتا یہ ہو جاتا نہیں پھر احتاقلہ نہیں ٹھیک آپ بچیں پھر ہیں مگر اللہ نہیں اس کا قدر لے گی تو پہلی بات کہی کہ ایمان لے آئے ہو کہ پہلے محرمات اور نازید چیزوں سے چناب کرو دور رہو جو خطرے کی چیزیں ہیں ڈینجرس ہیں تباہ ہو جاؤ احتاقلہ اور اللہ سے تقویہ یہ ہے آدمی اس سے ڈرتا رہا ہے اس کا حکم مانے نافرمانی نہ کرو پہلا مطالبہ یہ کیا کہ پہلے وہ برائیاں چھوڑو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے اگر برائیوں میں گھرک رہے تو پھر کیا اللہ پر تم ایمان لائے تو اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کہ پہلا مطالبہ کہ اللہ کا خیال کر کے کہ وہ دیکھ رہا ہے نگرانی کر رہا اس کی عظارت میں پیشی ہے برائیوں سے بچے اللہ کے بندے پکار پکار کر کہتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب وہ بھئی بن نکاب سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے تقویہ متقین سے اللہ محبت رکھ رہا تقویہ اختیار کرو تقویہ کیا کوئی اس کی تعریف ایسی سمجھا دیں جس سے بات بالکل ذہن میں بیٹھ جائے دونوں نے کہا کہ امیر المومن آپ ایسی جگہ سے گزریں کبھی کہ دونوں طرف خاردار جاریوں کانٹوں والی جاریوں اور راستہ ہوتاں گا ہاں کہی مرکبہ ایسا اتفاق تو کس طرح گزرتے فرمایا لا پروائی سے نہیں گزرتا دامن اسے میٹتا ہوں بچ بچ کر چلتا اور میں یہی بچ بچ کر چلنا تقویہ کہ دنیا جو ہے نا یہ گناہوں کی خاردار جاریوں سے بری پڑی ہر طرف اگی ہوئی ہیں ادھر عورتیں پکار رہی ہیں ادھر دورت دعائی دے رہی ہیں ادھر کاروں کی چابیاں مر رہی ہیں گناہ لالچ اور خوف جہان میں پھیلا ہوا تو جو بچ بچ کر گزر گیا خلص جنوبہ صغیرہ و کبیرہ فہستوکا اور شاعر نے بڑی پیاری بات کہ خلص جنوبہ صغیرہ و کبیرہ فہستوکا چھوٹے بڑے سب چھوٹے گناہوں کی بہی بات نہیں چھوٹا سام خطرناک نہیں چنگاری خطرناک نہیں بڑی چنگاری کو جلاتی چھوٹی بھی جلاتی سب چھوٹ خلص جنوبہ صغیرہ و کبیرہ فہستوکا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دیں جیسے اللہ نے اس کو چھوڑ اللہ نے رکا یہی تقلات وصنا ماسن فاوکارزن اس آدمی کی طرح چل جو کانٹوں وڑی زمین پر چل رہا اور جیسے وہ بچ بچ کر چلتا اس طرح زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کی طرح یوں سمجھ لے کوئی مینہ خانہ بار دوش ہے شیشوں کا ٹکرہ کندوں پر لڑا ہوا تو آدمی لاوبالی پر نہیں کر رہا عوارانی لوگوں کی طرح ناچتا وہ سمجھتا کہ اگر ایسی حرکنے کی شیشے چور ہو جائیں تو بچ بچ کر رہے جا اپنے شیشے اللہ کی باہر جا تو بسنا کماشین فاوکارزن شاکم یا حضر مادرات تو اس آدمی کی طرح چل جو کانٹوں وڑی زمین پر یا حضر مادرات وہ کانٹوں کو دیکھ کر بچ بار کر چلتا اور کہتا کہ لا تحکرانہ صغیر حتم شیطان اگر کہے نہیں چھوٹی موٹی باتوں کی کوئی بات نہیں یہ چھوٹا گناہ لا تحکرانہ صغیر چھوٹی تیزوں کو معمولی نہ سمجھنا چھوٹی چھوٹی کینکرییں مل کر پہاڑ بن جاتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر پہاڑ بن جائیں گے اور آپ کو دے ڈوگ بہیں گے دو دکھنے پر اللہ پکڑے گا کہ تو ان میں معمولی سمجھ رکھاتا ہے